اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں سب آئی ہو ماشاءاللہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں اور دیکھیں آج کتنا پیارا موسم ہوا ہے جب میں اٹھی تو مجھے ایسے فیل ہوا کہ جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ اندھیرہ اندھیرہ کیوں لگ رہا ہے تو میں نے دیکھا ہلکی ہلکی سی بارش ہو رہی تھی اتنے اچھے اتنے پیارے بادل آئے ہوئے تھے اور اتنا اچھا موسم ہو رہا تھا اور ابھی لگ رہا تھا کہ بارش بہت تیز ہو جائے گی تو میں کافی دیر یہیں پہ ونڈو پہ کھڑی رہی اچھا سمٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ اداعس ہوتے ہیں تو ایسا موسم ہوتا ہے تو آپ کی فیلنگس بہت عجیب سی ہوتی ہیں مطلب کہ اگر آپ بہت اداعس ہیں تھوڑا اچھا فیل ہوتا ہے اور اگر آپ بہت خوش ہیں تو تب بھی آپ کو ایسا موسم دیکھ کے پھر اور زیادہ اچھا فیل ہوتا ہے مطلب یہ اس طرح کا موسم ہوتا ہے کہ آپ دونوں صورتوں میں یہ خوش کر دیتا ہے بس اتنا دل کا موسم خوش ہو جاتا ہے میرا تو ہوتا ہے مجھے دوسروں کا تو پتہ نہیں ہے مجھے تو بہت اچھا لگتا اور مجھے بارش اتنی پسند ہے اتنی پسند ہے کہ اگر مطلب بارش ہو رہی ہو میں بہت اداع سنا تو پھر مجھے بارش دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے پھر مجھے لگتا ہے کہ میری اس سے نا تھوڑا سٹریس کم ہو گیا اور اگر میں بہت خوش ہوں تو پھر مجھے اور ہی خوش لگتا ہے پھر میرا دل کرتا ہے کہ میں باہر جاؤں ہوں اس موسم میں تو بس کچھ ایسے سین ہوتا ہے تو آج آپ کے ساتھ میں اپنی تھوڑا سا اپنا انٹرڈیکشن شیئر کرنا چاہتی ہوں میں بتانا چاہتی ہوں اور کچھ اپنی تھوڑی سی سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ نے ہمیں بتایا ہی نہیں ہے آپ کیا کرتی ہیں آپ کہاں پہ رہتی ہیں آپ دبائی میں کیسے آئیں ہیں اگر آپ ایسا سنگل مدر ہیں آپ کیسے سب کچھ مینج کر رہی ہیں تو آپ کے سارے بہت سارے قویسٹنز ہوتے ہیں یہاں پر میں بلکل آپ کو سچ بتاؤں گی کہ کھل کے نہیں بتا سکتے بہت ساری چیز جو ہوتی ہیں بے شک آپ ہماری یوٹیو فیملی ہیں لیکن سوشل نیٹ ورک تو دیکھیں سوشل نیٹ ورک کی دنیا سب کچھ ہوتا ہے لیکن اس میں آپ اپنی پرسنل لائف کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ شیئر نہیں کر سکتے چاہ کے بھی نہیں کر سکتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ کچھ لوگوں کو اس کا دکھ لگتا ہے کچھ کو برا لگتا ہے کچھ کو اچھا لگتا ہے کچھ فیل کرتے ہیں مطلب ہر کسی کا اپنا اپنا ڈیفٹرنٹ انداز ہوتا ہے دیکھنے کا کہ کوئی کس کو کس طرح سے فیل کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرے تین بچے ہیں دو بیٹے ایک بیٹی اور مطلب میں ہی ان کو لے کے تو ابھی تک جو آپ نے ان کے فیوچر کے لئے سروائیو کر رہی ہوں اور اس میں اگر میں کہوں کہ کسی کا میرے میسہ سہارا ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے نا تو مجھے کسی نے کچھ اس طرح کا مطلب ایک ہیلپ آؤٹ ہوتے ہیں کہ کیا ہوئے کہ خاندان میں سے میں کہوں جی فلان ہے میرے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا وہ منتلی ڈیلی بیسز پہ کچھ نہ کچھ بچوں کے لئے خرچہ دے رہے ہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے سب مطلب میں خود کر رہی ہوں جتنا بھی مجھ سے ہو رہا ہے یا جیسے بھی ہے دیکھیں بارش کتنی تیز ہوگی ہے بسا آپ سے بات کرتے کرتے ہی ماشاءاللہ بہت اچھا موسم ہوا ہے تو یہاں بر میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میرے ساتھ کسی کا بھی کوئی بھی ایک روپے کا بھی کمپرومائز نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میرے بچوں کے لئے فلان منتلی کوئی کچھ کرتا ہے میری اپنے فیملی میں سے یا سسرال فیملی میں سے یا می کے فیملی میں سے کبھی بھی میں کسی سے نہیں لیتی ہوں اور نہ میں نے کبھی کسی سے کہا ہی ہے جب میرے ہیسمنٹ کی ڈیت ہوئی تھی اس کے تھوڑی دیر کے بعد ہی کرونا آ گیا تھا وہ جب کرونا آیا تھا تو آپ کو بتا ہے کہ بہت بڑے بڑے بسنس مین بہت بڑے بڑے جن کے پاس مطلب بہت کچھ تھا وہ لوگ بھی گرے تھے ایک دفعہ نیچے آکے سب ڈاؤن میں گئے تھے تو وہ جو ٹائم تھا وہ میرے لیے بہت زیادہ مشکل تھا بہت زیادہ مشکل تھا جب آپ کی شادی ایک بہت اچھی فیملی میں ہو جائے نا تو خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ آپ کے ہسمنٹ کی ڈیت ہو جائے تو پھر جب آپ کی پوری فیملی کو یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں اس کے پاس تو کتنا پیسے ہے اس کے پاس تو کتنا خزانہ ہے یہ تو سب کر سکتی ہے اس کو تو کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہی نہیں ہے ارے خدا کے بندوں اتنا تو سوچو کہ جانے والا کیا جانے سے پہلے وہ خزانہ میرے نام کر گیا یا مجھے پکڑا کے گیا کہ یہ لو پکڑوں میں جا رہا ہوں وہ تو اتنا آنن فانن بیس بائیس دن میں سیڈنلی سب کچھ ہوا کہ کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا اور آپ یقین کریں کہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں تھا کہ وہ سب کچھ اس کے نام کر گیا وہ بچوں کے نام کر گیا اس نے بین صافی کر دی یہ تو خدا جانتا تھا میں جانتی تھی یا میرا ہس بند جانتا تھا کہ ہم نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم سب کچھ اپنے نام کر لیں گے شاید جو مجھے آج سب کچھ ملا ہوئے اور جس کے ٹھیک ہے میں نے کبھی بھی یہ نہیں چاہا تھا کہ وہ میرے نام پہ یہ کر دے بہت سارے لوگ کرواتے ہیں کروانا بھی چاہیے میری اپنی فیملی میں اپنی سسرال فیملی میں کہوں گی جن لوگوں کے یہ لگ رہا تھا کیونکہ انہوں نے اپنے نام پہ اپنے بندوں سے بہت کچھ کروایا ہوا تھا تو ان کو یہ لگتا تھا کہ جیسے ہم نے اپنے خامن سے کروایا تو شاید اس نے بھی اپنے خامن سے کروایا ہوا ہے تو خیر ایسا کچھ نہیں تھا تو اسی لیے جب کرونا آیا تو بہت زیادہ میرے پہ اکتم سے اتنے مشکل حالات ہوئے کیونکہ سب کچھ اکتم سے رک گیا تھا میرے بچے بیکن ہاؤس میں پڑھتے تھے میرے بچوں کی ایک سال کی فیس نہیں گئی تھی کیونکہ ان کی ڈیت کے بعد جن کے پاس بزنس تھا سارا سب کچھ جن کے پاس تھا انہوں نے فیس پہ نہیں کی تھی تو اس کی وجہ سے میرے بچے جو ہیں وہ سکول سے خیر ویسے بھی سکول بند ہو گئے اس کے بعد فیسیں پہ نہیں ہوئی تھی جب کرونا کے بعد سکول کیلے تو انہوں نے کہا جی آپ کی تو ایک سال کچھ کی فیس ہے پہلے وہ لے کے آئیں میرے پاس اتنی امانٹ نہیں تھی کہ من کی فیس پہ کر سکتی تو پھر جیسے حساب سے میں گزارا کر رہی تھی میں نے پھر اسی حساب سے اپنے بچوں کو بس بہت ریزنیبل فیس والے سکول میں ایڈمیشن کروا دیا کہ چلیں جب تک میرے پاس کچھ نہیں ہے تو یہاں پہ پڑھیں میں اصل میں آن لائن اوری فلیم میں ورکنگ کرتی تھی اور میں اوری فلیم میں بہت 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 میں نے گروہ کیا تھا میری ایک منت کی جو انکم ہوتی تھی وہ ساڑھے تین لاکھ ڈائی لاکھ دو لاکھ مطلب اتنی آ جاتی تھی تھی تب لیکن یہ ہوا کہ اوری فلیم بھی ڈوب گیا اس کی انکم بھی اتنی کم ہو گئی اتنی کم ہو گئی کہ وہ پچاس ہزار چالیس ہزار تیس ہزار پہ چلی گئی اب اس کا تو کچھ بھی نہیں بن رہا تھا اوپر سے یہ ہوا کہ میں رنٹ کے گھر پہ رہ رہی تھی اور اس کا جو رنٹ ہے وہ بھی مجھے منتلی پچیس ہزار وہ بھی دینا ہوتا تھا اپنی امی کو میں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا اپنی اور وہ میرے ساتھ رہتی تھی میرے بچے تھے سب تھے ہم لوگ خیر اس کے بعد یہ ہوا کہ جیسے جیسے حالات کرونا سے کچھ بہتر ہوئے تو مجھے لگا کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے تب میری جو ہے تھوڑی سی ایک پرپٹی تھی وہ سیل ہوئی اور میں نے اس کا فوراں سے ایک پلوٹ لے لیا کیونکہ رنٹ دینا ہوتا تھا ابھی منت گزرتا نہیں تھا تو رنٹ سر پہ آ جاتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ میں یہ پچیس جو میں رنٹ دے رہی ہوں یہ میں اپنے بچوں کے لیے مطلب ایک گروسری ایک مہینے کی کرلوں تو شاید میرا مطلب بہت اچھا گزارا ہو جائے کیونکہ پھر یہ ہوتا تھا کہ مجھے گروسری بہت نارمل کرنی پڑتی تھی بہت مشکل سے میں اپنی گروسری پوری کرتی تھی جو لیکن میں یہاں پہ یہ کہوں گی کہ میرا بچوں نے بھی اس چیز میں بہت صبر کیا تھا اور میرا بڑا ساتھ دیا تھا ان کو پتا ہوتا تھا کہ ماما کے پاس پیسے نہیں ہیں تو جیسی انہوں نے ایشو عشرت والی لائف دیکھی تھی نا کہ مطلب ہر چیز بہت زیادہ آ رہی تھی بہت زیادہ مطلب اپنے بابا کے ساتھ وہ کسی شاپنگ مال پہ گئے ہیں یا کہیں بھی گئے ہیں تو ایسے ہی شاپنگ کرتے کہتے ہیں پچاس ہزار کی شاپنگ کر کے وہاں سے نکل آئے ہیں ٹوائز لے لیا ہیں جو دل کیا لے لیا تو اس چیز پہ میرے بچوں نے میرے ساتھ بہت کمپرومائز کیا تھا جب میں ان کو کہتی تھی کہ بیٹا یہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ مجھے دوسری دفعہ تنگ نہیں کرتے تھے وہ چپ کر جاتے تھے مطلب اتنے سینسٹیف تھے کہ ان کو پتا تھا اتنے انہوں نے میرے ساتھ اس چیز کا بہت 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 زیادہ کمپرومائز کیا تھا اور آج تک کرتے آ رہے ہیں یہ نہیں میں کہوں گی کہ میں کچھ بھی ان کو ضرورت ہوتی تھی تو میرا بھی کس ماں باپ کا یار دل نہیں کرتا کہ وہ اپنے بچوں کو نہ لے کے دے لیکن بہت ساری چیزوں میں ان کو کہہ رہے تھی کہ بیٹا ابھی نہیں تو وہ نہیں کہتے تھے مجھے میرا بڑا بیٹا جو ہے وہ بارہ تیرہ سال کا تھا تو اس نے جب کرونا میں بہت برے حالات تھے تو وہ مجھے ایک دن کہنے لگا کہ ماما میں نا ایک مارٹ پہ پتہ کر کے آیا ہوں اور اس مارٹ وہ مارٹ والے کہتے ہیں کہ آپ نا پورا دن یہاں پہ رہو گے آپ جو لوگ چیزیں لینے آئے گے آپ ان کو پکڑا ہوگے تو ہم آپ کو پانچ ہزار مہینے کا دیں گے تو میں اتنا روئی اس کی بات سنکے اتنا روئی میں نے کہا آپ اتنے چھوٹے ہو آپ کے بابا اتنے بڑے بزنس پین تھے تو آپ کیوں یہ کام کروگے اور آپ نے تو ابھی پڑھنا ہے آپ نے پڑھ لی کہ بہت بڑا افسر بننا ہے تو پھر آپ کو میں کیوں یہ مارٹ پہ لگاؤں تو کوئی بات نہیں میں کروں گی میں جوب کر لوں گی میں کچھ بھی کر لوں گی مطلب اس طرح کر کے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا سنگل مدر آپ کے اوپر بہت 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 زیادہ رسپانسبلیٹیز آ جاتی ہیں بچہ بیمار ہو گیا ہے آپ کی گروسٹی آپ کے گھر کو کیسے چلانا ہے بجلی کے بل پھر یہ اواہ کے گرمیاں آ گئیں اور ہمارے پاس ایسی نہیں تھا اللہ تعالیٰ زندگی صحت دے میری بہت اچھی فرنٹ تھی بہت اچھی فرنٹ تھی اس نے مجھے ایسی لگوا کے دیا جب اس نے دیکھا وہ میری گھر آئی تو اس نے دیکھا کہ بچوں کے پاس ایسی نہیں اور یہ تو ساری زندگی ایسی میں رہے ہیں تو کیونکہ میرے ایسی جو تھے وہ میرے سسرال میں لگے ہوئے تھے تو انہوں نے مجھے لے کے نہیں آنے دیئے تھے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ نہیں ایسی نہیں ہم دیں گے تو پھر میں نے اس نے مجھے ایک ایسی لگوا کے دیا بچوں کے لئے تو جب ایسی چلنا تھا تو اس قبل بھی آنا تھا تو وہ بڑے احتیاط سے پھر ہم لوگ ایسی چلاتے تھے کہ دن کے ٹائم بند رکھتے تھے رات کو چلاتے تھے اچھا خیر بڑے سبر سے میں نے بڑی حمد سے میں نے وہ وقت گزارا اور تب جو ہے میرے پر دپریشن بہت زیادہ تھا بہت زیادہ میں پیک پہ تھی اور مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کیسے سروائف کروں گی میں کیسے لے کے چلوں گی تو لیکن اللہ تعالیٰ نے شاید مجھے اس سبر کا آج پھل دیا جو کہ میں آج دبائی میں اپنے بچوں کو لے کے بیٹھی ہوئی ہوں اور اللہ نے اتنی لیمتوں سے نمازہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اور میں قسم کھاتی ہوں کہ مجھے نہیں بتا کہ یہ سارا کچھ کیسے کیسے میرے ساتھ ہوئے خیر میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ چھوٹی سی پروپٹی ایک میری سیل ہوئی تو میں نے فوراں سے پلوٹ لے لیا اب جب میں نے پلوٹ لیا تو مجھے اس پر گھر بنانا تھا اب گھر بنانے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے وہاں پہ بھی میری جب آپ کے اچھے دوست ہوتے ہیں وہ اپنوں سے زیادہ آپ کے کام آتے ہیں وہاں پہ بھی میرا ایک ریفرنس کام کیا ہے بہت ہی اچھی فیملی تھی جنہوں نے مجھے بغیر سود کے مطلب ان کے بینک میں لگے ہوئے تو انہوں نے ان کے نام پہ لون مطلب اتنا ٹرسٹ کیا کہ لون لے کے دیا پھر اس سے میں نے اپنا گھر سٹارٹ کیا ٹھیک ہے اور پہلے میں نے سوچا کہ میں سنگل سٹوری بناوں گی اور میں فوراں سے اپنے گھر چلی جاؤں گی تاکہ مجھے یہ رینٹ نہ دینا پڑے اس کے بعد یہ ہوا کہ جیسے جیسے گھر بنتا گیا ابھی سنگل سٹوری کمپلیٹ ہوئی تھی تو مطلب مجھے لگا کہ تھوڑے سے پیسے ہیں تو دبل سٹوری بھی بن سکتا ہے اب ایک ہی دفعہ بنا لیتی ہوں اچھا میں نے کیا کیا میں نے دبل سٹوری شروع کر لی جب میں نے دبل سٹوری شروع کی تو پیسے ختم ہو گئے میرے پاس میرے پاس پیسے نہیں رہے اب میں بڑی پریشان کہ اب میں کیا کروں پھر میں نے کچھ اپنے ریلیٹیف سے کچھ انہوں نے میری help کی کچھ میری friends نے help کی خیر بہت مشکل سے میرا جو گھر تھا وہ complete ہو گیا الحمدللہ الحمدللہ دن رات میں نے کر کی اتنی محنت اس پہ کی اور میں نے اپنا گھر complete کر لیا بہت اللہ تعالیٰ کے شکر ہے میرے ایک ولوگ میں میں نے اپنا پورا اپنا پاکستان کا گھر دکھایا ہوا ہے پھر میں اپنے عید تھی مجھے یاد ہے رمضان تھا تو مجھے تھا کہ عید میں اپنے گھر میں جا کے کروں اور month end ہو رہا تھا تو مجھے یہ تھا کہ مجھے next month کا جو rent یہاں بھی 25 پھر pay کرنا ہے میں اپنے گھر چلی جاتی ہوں اور میں اس کی grocery لے آنگی تو میں نے چاند رات کو میں سوئی نہیں تھی اور میں نے ساری shifting کی تھی میرا بھائی میرے ساتھ لگا تھا اور وہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے صبح عید تھی چاند رات تھی ہمیں کوئی چیز نہیں مل رہی تھی کوئی گاڑی کوئی رکشہ جس پہ ہم سمان اپنا رکھ کے لوڈ کریں اور لے جائیں بہت مشکل سے ایک رکشے والا مانا تھا اور وہ بھی ڈبل پیسوں میں کیونکہ صبح عید تھی تو اس کو یہ تھا کہ چلیں میرے بچوں کے لئے صبح عید اچھی ہو جائے گی اور اس کو میں نے ایکسٹرا pay کیا تھا تو اس نے صبح چار پانچ بج گئے تھے اور اس بچارے کے بھی سوئی تھی اور اس نے ہمارے ساتھ اتنی حمد کر کے سارا سمان شفٹ کروایا اور عید والے دن میں پورا دن اپنے گھر کی سیٹنگ کرتی رہی تھی میں اتنی خوش تھی اور آپ یقین کریں کہ اپنے ہی گھر میں جا کے میں مطلب فیل کرنا کہ مجھے یقین ہی نہیں آرہا تھا اور میں بار بار امی کو کہہ رہی تھی امی میں نے اپنا کار دیتا اللہ نے امی میں اپنے کار آگئی مطلب اب اتنا زیادہ وہ ایک دماغ میں تھا یار کہ اللہ نے کیسے لے دیا کیسے میں آگئی میں وہ فیلنگ سے میری جو ہے میں ایکسپلین ہی نہیں کر سکتی بہت سارے لوگوں نے تب لوگوں کو یہ لگتا تھا یہ تو میں تو سب ڈراما کر رہی ہوں میرے پاس تو بہت کچھ ہے میں تو صرف لوگوں کو دکھاتی ہوں میں اپنی مجبوریاں اپنی یہ جو اپنی لائف گزار رہی ہوں یہ تو میں صرف لوگوں کو دکھانے کے لئے گزار رہی ہوں میرے پاس بہت کچھ ہے اور میں جان بوجھ کے اتنی مطلب یہ سب کچھ کر رہی ہوں اور دکھاوا کر رہی ہوں کہ میں بڑی غریب ہو گئی ہوں اور ایسا میں آپ یقین کریں میرا خدا جانتا ہے اس بات کا میرا خدا گواہ اس سے بڑی بات تو کوئی نہیں ہے اللہ کو پتا ہے کہ میں نے کیسے کیسے دن گزار رہے تھے لیکن پھر جن لوگوں کو یہ لگتا تھا میں کہتی تھی بہت اچھی بات ہے اللہ نے میرے پہ پردہ ڈالا ہوا ہے یہ تو بڑی عزت والی بات ہے کہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میں مطلب میرے پاس اتنا کچھ ہے تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے خیر میں اپنے گھر میں شفٹ ہو گئی الحمدللہ الحمدللہ ادوالا پورا دن لگا کہ میں نے وہ شفٹنگ سارا کیا یہ وہ اچھا اس کے تھوڑے دن بعد ہی جو ہے میرا میری یہاں پہ جو فرنڈ تھیں جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ تم بچے لے کے دبائی آجاؤ جب میری اس سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ تمہارے حالات ایسے ہیں تو تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا اور تم کیوں وہاں پہ ہو یہاں پہ اتنی سیف ہے لائف اور میں تمہارا پورا ساتھ دوں گی اللہ اس کو بھی زندگی تندرستی دے دیکھیں جنہوں نے احسان کیا میں نا وہ آپ کو کبھی نہیں بولتے اور میں واقعی اس کے احسان کبھی زندگی میں نہیں بول سکتی اس نے مجھے ویزا اپلائی کیا میرے لئے سب کچھ میرا ٹکٹ ارینج کروایا سب کچھ اور جیسے ہی میں اپنے گھر میں گئی اس کے پندرہ دن کے بعد ہی میرا ویزا اور ٹکٹ آ گیا اور میں پھر اسے کہہ رہی ہوں یار میں اب بھی تو اپنے گھر میں آئی تھی مجھے تھوڑے دن اپنے گھر میں رہ کے دیکھ لینے دو کہ اپنے گھر کا سکون لے لینے دو تو اس نے کہا کہ تم آتی جاتی رہو گی اللہ تعالی سلامت رکھے تمہیں بھی اور تمہارے گھر کو بھی انشاءاللہ تعالی تم بہت ساری خوشیاں دیکھو گی لیکن ویزا میں ٹائم بہت کام ہے اتنے دن میں تم نے انٹری کرنی ہے دبائی میں تو تمہیں آنا پڑے گا پھر سب سے جو بڑا ڈسیئن تھا میرے لئے بہت بہت بڑا ڈسیئن یہ تھا کہ مجھے بچوں کو وہاں کے اکیلے چھوڑنا تھا اس پر میری جان جا رہی تھی میں نے اتنا بڑا دل کیا اتنا بڑا دل کیا کہ میں نے بچوں کے سامنے کانسو نہیں گرایا میں نے ان کو بھی بہت بہت سٹرونک کیا ان کو پہلے ہی میں نے اتنا کہ ہم جائیں گے بس تھوڑے دن کی بات ہے آپ نے ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے ان کو بہت سمجھایا ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ سمجھ بھی گئے اور انہوں نے پھر سے ایک دفعہ میرے ساتھ یہ کمپرومائز کیا میں چار پانچ مہینے ادھر رہی میں لیکن آپ یقین کریں کہ میں مطلب میرے ساتھ وہ چھوٹا بیٹا میرا سات آٹھ سال کا بچہ نو سال کا بچہ مطلب وہ کتنی دیر ماں کے بغیر رہ سکتا وہ اتنا اداس ہو گیا تھا وہ اتنا ویک ہو گیا تھا تو پھر میں نے فیصلہ کی ہے کہ نہیں میں اپنے بچوں کو لے کر آوں گی تو یہ تھے جی میری اب تک کی سٹوری جیسے جیسے میں دبائی پہنچی اور انشاءاللہ باقی بھی آپ کو نیکسٹ و لاغ میں بتاؤں گی ابھی ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے اور آپ لوگ بھی میری اتنی زیادہ لمبی باتیں سن کے تھک گئے ہوں گے تو باقی انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ و لاغ میں بتاؤں گی کہ پھر آگے آگے جب میں دبائی پہنچ گئی تو پھر میرے ساتھ کیا ہوا تو اس کے لئے آپ کو تب تک کے لئے ویڈ کرنا پڑے گا تب تک اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر کسی کو بات بری لوگی تو سوری اللہ حافظ